موسیقی نمسکار آج کی بات میں آپ کا سواغت ہے آج کی اچھے خبر تو یہ ہے کہ آج پورے دیش میں عید الجوہ کا توہار پورے عصہ کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ بنایا گیا کہیں سے کسی طرح کی اپرے گھٹنا کی خبر نہیں آئی لیکن دوسری بڑی بات یہ کہ عید کے نماز کی تقریروں میں نماز کے بعد اکٹھ ہوئے لوگوں کے آپسی چرچہ میں یونیفرم سیویل کورٹ کی کھل کر بات ہوئی خوب بات ہوئی مولاناوں نے علیماءوں نے سکولرس نے مسلم بھائیوں نے اس مدے پر اپنی رائے ظاہر کی زیادہ تر مسلم یونیفرم سیویل کورٹ کے پکش میں نہیں ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ اس سے اسلامی ریتی روازوں کا پالن کرنے میں دکت ہوگی کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اسلام میں جو نیم قائدے ہیں وہ یونیفرم سیویل کورٹ سے پربھاویس ہو جائیں گے کسی نے کہا کہ یونیفرم سیویل کورٹ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کی نیت سے لائے جا رہا ہے کسی نے کہا کہ یونیفرم سیویل کورٹ صرف شگوفہ چھوڑا گیا ہے یہ صرف سیاسی جملہ ہے ہوگا کچھ نہیں حالکہ یہ تھوڑے بہت مولانا اور عام مسلمان ایسے بھی ملے جن کا ماننا ہے کہ اگر یونیفرم سیویل کورٹ سب ہی دھرموں کے لوگوں سے بات کر کے سب کی سہمتی سے لاغو کیا جاتا ہے جس میں کوئی حرص نہیں ہے لیکن اسے زبردستی نہیں تھوپا جانا چاہیے لیکن ویروہ دلوں کے نیتاؤں نے یونیفرم سیویل کورٹ کے مددے کو لے کر پردھانمتری نرین موڈی پر زوردار حملہ پولا فاروخ عبداللہ نے کہا کئی ایسا نہ ہو کہ یونیفرم سیویل کورٹ لاغو کرنے سے دیش میں کوئی طوفان آ جائے شرط پوار نے کہا موڈی کی نیت میں کھوٹ ہے انہوں نے ویروہ دلوں کی ایکتہ سے گھبرا کر یہ مددہ اچھانا ہے تمیناٹ کے چیف مستر ایمکہ سٹالین نے کہا کہ یونیفرم سیویل کورٹ ووٹوں کو پولرائز کرنے کی بی جی پی کی چال ہے لوگوں کو اس میں فسنا نہیں چاہیے کل ملا کر اب اس مددے پر عام لوگ بھی اپنی رائے ظاہر کر رہے ہیں اور سیاسی دل بھی فل ایکٹیو ہیں اب سوال ہے کیا یہ ایشو صرف سیاسی ہے کیا واقعی میں سرکار پارلمنٹ کے اگلے سیشن میں یونیفرم سیویل کورٹ کا بل پاس کروالے گی آج قانون منطری اس ویشہ پر کیا کہتے سنائی دئیے لاؤ کمیشن اب تک اس مددے پر کتنے لوگ کے رائے لے چکا ہے اگر یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہوا تو اس میں کون کون سے پرویجن ہوں گے مسلمانوں کے علاوہ ہندو سکھ یا جین اور دوسرے دھرموں کے لوگوں پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے آج کی بات میں ان ساری باتوں کی چرچہ کریں گے لیکن پہلے آپ کو دکھاتاوں کے دیج بھر میں عید کا تیوہار کیسے منایا گیا اور عید کے نماز کے بعد ہوئی تقریروں میں کیسے کومن سیویل کورٹ کی بات ہوئی دلی میں جامعہ مسجد میں بقریت کی نماز کے لیے ہزاروں رو جھوٹے نمازیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ جگہ کم پڑ گئی اس لئے جامعہ مسجد کے آس پاس کے سڑکوں پر ٹریفک بند کر دیا گیا لوگوں نے بڑے سکون کے ساتھ سڑک پر نماز پڑی حالانکہ دلی پولیس نے پہلے کہا تھا کہ سڑکوں اور گلیوں میں نماز پڑھنے کی زیادت نہیں دی جائے گی لیکن جامعہ مسجد کے پاس نمازیوں کی سنکھیہ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیس نے خود بیریکیڈ لگا کر یہ روڈ بند کی اور مسلم سماج کے لوگوں نے وہاں نماز پڑھی کولکتہ میں بھی سڑک پر نماز ہوئی لیکن پولیس کے طرف سے کوشش کی گئی کسی کو اس کے وجہ سے پریشانی نہ ہو یہ تصویریں کولکتہ کے ریڈ روڈ کی ہیں ہر سال عید اور بقادید کے دن کولکتہ کے ریڈ روڈ اسی طرح سے دکھائی دیتی ہے ایک بار تو مکہ منتری ممتہ بینر جی بھی ریڈ روڈ میں ہوئی نماز میں شامل ہوئی تھی لیکن اس بار ممتہ نہیں پہنچ پائی کیونکہ دو دن پہلے ہیلیکوپٹر کی امرجنسی لینڈی کے دوران ممتہ بینر جی کو تھوڑی چوٹ آئی تھی اس لئے اس بار وہ گھر پری ہیں لیکن انہوں نے گھر سے ہی سبھی لوگ کو عید کی مبارک بات دی دلی اور پشچم بنگال میں بھلے ہی سڑک پر نماز پڑھی گئی لیکن کہیں کسی انترہ کا ویواد نہیں ہوا حانکہ اتر پردیش میں یوگی سرکار کی تیاری کا اثر دکھا نہ کہیں سڑک پر نماز پڑھی گئی اور نہ کہیں نمازیوں کو جھگا کی کمیں پڑھی کیونکہ پہلے سے ہی بڑے بڑے میدانوں میں نماز کا انتظام کر دیا گیا تھا اس لئے یوپی میں سڑکوں سے نماز کی تشفیریں نہیں آئیں یہ تشفیریں لکھنوں کی عدگہ میدان کی ہیں جہا ہزاروں کے سنکھیاں میں نمازی آئے اور سبھی نے بینہ کسی خلل کے بڑے چین سے نماز ادا کی پٹنا میں بھی بیار سرکار نے گاندی میدان کو کل شام بھی بند کر دیا تھا جس سے مسلم بھائی وہاں جا کر نماز عطا کر سکیں گاندی میدان بہت بڑا ہے یہی وجہ ہے کہ پٹنا میں بھی سڑکوں یا گلیوں میں نماز کرتے لوگ نہیں دکھائی دئیے زیادہ تر لوگوں نے گاندی میدان میں نماز عطا کی عید کے نماز کے بعد تقریریں ہوئی اور ان میں یونیفن سیویل کورٹ کی بات ہوئی ہر جگہ اس کی چرچہ ہوئی زیادہ تر جگہ ویرو دیکھنے کو ملا مولاناوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ کومن سیویل کورٹ ہے کیا سرکار کیا کرنا چاہتی ہے اس سے مسلمانوں کے حقوق کیسے چھن جائیں گے کیسے اسلامی قانونوں کو ماننے میں دکھت آئے گی زیادہ تر مولانوں کے تقریر میں ایک بات کومن تھی سب نے کہا ایک دیش ایک قانون کی بات خلط ہے ملک میں پہلے سے سبھی دھرموں کے لیے الگ الگ نیم اپنی اپنی پرمپرائے ہیں اس لیے یونیفن سیویل کورٹ سے سبھی دھرموں کے لوگوں کو پریشانی ہوگی اس لیے اس کا ویروت کرنا چاہیے سرکار کے سامنے جھکنے کے بجائے اپنی بات مضبوطی سے رکھنی چاہیے مہاراست میں مالے گاؤں کے عیدگاں میدان میں نماز کے بعد مفتی اسمائل کاسمی کے تقریر ہوئی اسمائل کاسمی ای آئی ایم آئی کے نیتہ ہیں مالے گاؤں سے ای آئی ایم آئی ایم کے بیدھائک بھی ہیں یہاں کے مفتی بھی ہیں اس لیے انہوں نے اصدیل ویسی کی لائن پر ہی بات کی مفتی اسمائل کاسمی نے کہا یونیفرم سیویل کورٹ کی بات صرف مسلمانوں کو پریشان کرتے کہ دیستی کی جارہی ہے دیش کا مسلمان اسے قطعی منظور نہیں کرے گا اس ملک میں یقصہ سیویل کورٹ کی بھی نہیں آسکتا یہ صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر کے انہیں پریشان کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آپ دیکھ لو ماب دنچن کے نام پر کس کو مارا جانتا ہے اور اندیا مسلم پرسنل لاؤ گورٹ کی ڈانک سے بھی اعلان کیا گیا ہے اور واقعی در اور اندیا مسلم پرسنل لاؤ گورٹ کی جانب سے تو ایک کو بنایا گیا ہے ٹویٹر کے اوپر وہ کرنا ہے ان کو صرف اپنا نام وہاں درج کر کے اس کو کوائرل کرنا ہے وہاں سے وہ فوراں وہاں لوگ کمیشن میں پہنچ جائے گا جمعیت علماء کی جانب سے فارم سپا ہوئے گا انشاءاللہ ان دینوں میں اس کو بہت جن دیں بندریام پر لائے جائے گا اور اس کے لئے دستخطی مہم وغیرہ جو بات مالے گاؤں میں مفتی اسمائل کاسمی نے کری اسی طرح کی باتیں حیدر آباد میں سنائی تھی وہاں بھی اسی طرح کی تقریریں ہوئی نماز کے بعد مسجدوں سے نکلے عام مسلمانوں نے بھی کہا یونیفرم سیویل کورٹ کا مقصد مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں داخل دینا ہے الیکشن سے پہلے سرکار نے سیاسی مقصد سے یہ مدہ اٹھایا ہے اس لئے مسلمان اس کے خلاف ہر لیول پر اپنی بات زور سے اٹھائیں گے ہم خطے خوبون نہیں کریں گے کیونکہ اگر یونیفرم سیویل کورٹ لاؤ گو ہوتا تو وہ مسلم پرسنل لاؤ سے کانفلکٹ کریں گا تو ہماری دینی مسئلے میں کانفلکٹ ہم بلکھل برداشت نہیں کریں گے یونیفرم سیویل کورٹ جو ہے یہ سب کے اوپر منڈیٹری نہیں کر سکتے کیونکہ انڈیا ایک ایک دیموکریٹک کنٹری ہے تو ایبری ریلیجن ہی ایٹس اون رائٹس سو ایبری سیویل کورٹ لاؤ گو ہوتا ہے کیونکہ صاحبی دان ہمارا کو حکم دیتا ہے کہ ہم ہر چیز اپنی مرضی سے رہے آزادی سے رہے مودی جی جو ہم یونیفرم سیویل کورٹ لاؤ گو کرنا چاہ رہے مودی جی پانچ سال میں انگلزا رہتے نہیں رہتے پتا نہیں مگر یہ یونیفرم سیویل کورٹ ہم ایکسپنے کر سکتے یہ یونیفرم سیویل کورٹ ہندوستان میں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ رہتے اور بستے ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں اور ان کے مذہب میں جو بھی انسٹرکشن دیئے گئے ہیں ان کے لیے وہ مناسب ہے اور ان کے لیے وہ بہتر ہے ہیدرباد کے لوگوں نے یونیفرم سیویل کورٹ پر اپنی بات تلخی سے کہی کھل کر ویروت کیا لیکن لکھنو کے مسلم بھائیوں نے اس مدے پر اپنی رائے لکھنوی انداز میں نفاست سے تات گئی لیکن ویروت لکھنو میں بھی رکھائی دیا لکھنو کی عددہ میدان میں نماز کے بعد لوگوں نے کہا یونیفرم سیویل کورٹ سے تمام مذہبوں کے لوگوں کے بیچ دوریاں پڑھیں گی اس سے سمودہان میں ملی دھارمک آزادی کا حنن ہوگا اس لیے مسلمان اس کے خلاف ہیں اور رہیں گے ہم نے مسلم پٹیگولر مسلم کی بات ممنہ کریں اور بھی کمیونٹی رہ رہی ہیں اس دیش میں تو وہ بھی ویروت کریں گی کوئی ایسا وہ نہیں ہے ان کے بھی اپنے پرسنل لوگ ہیں یہ کونسٹیوشن کے خلاف ہے اگر ایسا کر رہے ہیں تو کیونکہ سمودہان نے پہلے ہی سب کو عدھکار دے رکھیں اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ آپ کیا کروگے تو وہ ایک طریقے سمودہان پر حملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے اور جس طرح جو ہمارے سمودہائے میں وہ چار سمودہائے ہیں ہندو مسلم سکھ مسلمان ان سب میں جو بھائیچارہ بنا ہوا ہے ہمارے دیش کے پردانمندری کو چاہیے کہ یہ بھائیچارہ بنا رہے ہیں عیدگاہ کے امام مولانا خادل رشید فرنگی محلی عام طور پر ہندو مسلمانوں کے تکراب کے ایشوز پر بولنے سے بچتے ہیں لیکن آج یونفرم سیویل کورٹ کے مددے پر خالد رشید فرنگی محلی بھی بولے انہوں نے یونفرم سیویل کورٹ کو غیر ضروری بتایا مولانا خالد رشید نے کہا کہ بھارت میں کھان پان اور پوجہ پدتی سے لے کر باقی چیزوں میں اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ یہاں ایک طرح کے قانون لاغو کیے ہی نہیں جا سکتے سرکار پتہ نہیں کیوں یونفرم سیویل کورٹ کے پیچھے پڑی ہے اگر یہ لاغو ہوا تو اس سے سب کی دکتیں بڑھیں گی عام آدمی کو سمجھانے کے لیے اگر آپ صرف دائے کا قانون دیکھ لیں تو نورت انڈیا میں کچھ ہے ساؤت انڈیا میں کچھ ہے آپ میزورم ناغا لینڈ کئی مثال لے لیں آپ تریپورا کی مثال لے لیں آپ ٹرائبل لاؤس کو لے لیں ان سب کو کانسٹیٹوشن نے سپیشل پروٹیکشن اور پروویجن دے رکھا ہے تو یہ سب کانون کسی بھی ملک کے لیے نقصان دے نہیں ہوا کرتے ہیں بلکہ اس اسٹیٹ کے ماحول کے لحاظ سے بزرگوں نے اور ہم سے اور آپ سے جو لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے کانسٹیٹوشن بنایا ہے اور اس کانسٹیٹوشن میں ان سب کو سپیشل پروویجن اور سپیشل پروٹیکشن دیا ہے مولانا خالد رشید محلی اللہ مل اسلامیک سینٹر آف انڈیا کے چیئرمن بھی ہیں اس لئے ان کی بات ایجوکیٹڈ مسلم سماج میں بڑے غور سے سنی جاتی ہے لوگوں نے فالو کہتے ہیں بڑی بات ہے کہ زیادہ تر مولانا اور مولوی ایک ہی رائے رکھتے ہیں وہ یونیفرم سبل کورٹ پر فرنگی محلی جیسی ہی ہے عید کے نماز کے بعد جیپور کے شہر قاضی خالد عثمانی نے بھی کہا کہ یونیفرم سبل کورٹ کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف سادش کی بو آ رہی ہے اس لئے وہ تو سرکار کو یہی صلاح دیں گے کہ ایسا کوئی قانون نہ بنایا جائے جو مسلمانوں کے دھارمک معاملوں میں دخل دے اگر سرکار نے زور زبردستی کی تو ویروت بھی ہوگا یونیفرسل سبل کورٹ جو بن رہا ہے یہ ہمارے لیے ان باتوں کو دھان میں رکھتے ہوئے بنایا جائے کہ جس سے مسلمانوں کی ان کے دین کی کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کے جذباتوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ان کے پر کوئی نقصان نہ ہو ہم سب کا خیال رکھتے ہوئے دیش کی سرکار کا کرتو ہے کہ وہ دنیا میں کوئی بھی قانون ایک طرفہ نہ لائے بلکہ وہ یہ دھیان رکھے کہ ہر آدمی اپنے دھرم کی کتاب کو پہلے مانتا ہے زیادر تا اسلامک سکولر مولانا مولوی علیماء یونیفرم سیویل کورٹ کے ویروت میں ہیں لیکن کچھ مولانا ایسے ملے جو اس کے پکش میں بھی بولے آل انڈیا امام ایسوسیشن کے چیرمن مولانا عمر احمد الیاسی نے کہا کہ ابھی تو صرف یونیفرم سیویل کورٹ کی بات شروع ہوئی ہے ابھی تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہوگا لاؤ کمیشن نے اس کا ڈرافٹ بھی نہیں بنایا تو ابھی سے اس کا ویروت ٹھیک نہیں ہے مولانا الیاسی نے کہا وہ جلدی ہی دیش بھر کے اماموں کی میٹنگ بلائیں گے اس کے بعد فتبے جاری کرنے والی سنسا سنٹرل دارول قضاء کے مفتیوں کی میٹنگ کریں گے سب کی رائے لے کر ایک ڈرافٹ تیار کریں گے اور اس ڈرافٹ کو وہ لاؤ کمیشن کے سامنے پیش کریں گے مولانا الیاسی نے کہا کہ مسلم پرسنلو بورڈ جس طرح سے ہر مدع پر سرکار کی مخالفت کرتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پہلے تین طلاق کا ویروت ہوا جب قانون گیا تو پتا چلا کہ مسلم محلاؤں کو اس کا فائدہ مل رہا ہے تو اب ویروت کرنے والے تین طلاق کے خلاف بنے قانون کی تعریف کرنے لگے ہیں اس لئے یونیفرم سیویل کورٹ کے مدع پر بھی جلد بازی میں مخالفت کرنا ٹھیک نہیں ہوگا مسلم پرسنلو بورڈ ہمیشہ سے موڈی جی کے خلاف رہا ہے سرکار کے خلاف رہا ہے کیونکہ مسلم پرسنلو بورڈ کے اندر الگ الگ وہ پارٹیاں ہیں جو دیش میں ہمارے موڈی جی کے خلاف ہیں تو وہ لوگ کبھی بھی سمرتن کیسے کر سکتے ہیں اپنے ایک نظریہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کا ویروت کرنے سے پہلے اس پر سوچنا چاہیے ویچار کرنا چاہیے ویچار تو کریے بیٹھئے تو صحیح یو سی سی خالی مسلمانوں کیلئے نہیں ہے یہی غلط فہمی بار بار ہو رہی ہے یو سی سی تمام بھارت کے تمام سب کیلئے بات ہو رہی ہے آج دیش پر سے مولانوں کے علیماؤں کے جو ریاکشن آئے ان سے بات تو کلیر ہے پہلی تو یہ کہ اس طرح کا محول بنا جارہا ہے جیسے یونیفرم سیویل کورڈ صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لئے لائے جارہا ہے عام مسلمان کے مند میں یہ دھارنا بھر دی گئی ہے کہ اگر کومن سیویل کورڈ لاغو ہوا تو مسلمانوں کو شریعت کا پالت کرنے میں دکت ہوگی اسی لئے زیادہ تر مسلمان اس کے خلاف ہیں اب یہ ذمہ داری سرکار کی ہے کہ وہ اس مسئلے پر آگے بڑھنے سے پہلے مسلم بھائیوں کے مند میں جو ڈر بٹھایا گیا ہے جو شنکائیں ڈالی گئی ہیں ان کو دور کریں حالانکہ کام آسان نہیں ہوگا کیونکہ تمام سیاسی پارٹیوں کے نیتہ اس ڈر کو زیادہ بڑھانے میں لگے ہیں آج بھی اس مدد پر کئی نیتہ بولے جمہو کشمیر کے فارمر چیف منسٹر فاروح عبداللہ نے کہا کہ عید کے موقع پر انہوں نے امن چین کی دعا کی ہے لیکن سرکار جس طرح سے کمینل ایشیوز کو اٹھا رہی ہے اس سے ایک گربڑی کی آشنکہ ہے فاروح عبداللہ نے کہا کہ دیش میں بہت سارے دھرموں کی لوگ رہتے ہیں اور سرکار اگر کومن سیویل کورٹ پر اپنے زد پوری کرنے پر اڑی رہتی ہے تو طوفان آ سکتا ہے جو آج کل یہ کر رہے ہیں کہ یونیفارڈ کومن کوڈ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں اس کی طرف ان کو سوچنا چاہیے یہ ملک ڈائیورس ہے اس میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں ہر مذہب رہتا ہے ہر زمان کے لوگ رہتے ہیں ہر سوچ کے لوگ رہتے ہیں اور مسلمانوں کا اپنا شریعت لوہ ہے اس کی طرف بھی ان کو نظر رکھنی چاہیے اور اس کے بجائے کہ اس کو آگے چلائیں اس پہ بار بار سوچیں کہ کہیں کوئی طوفان نہ آئے اگر اس کے لئے انہوں نے کوئی قدم اٹھایا فاروخ صاحب کا ترک ہے کہ مسلمان شریعت کو فالو کرتے ہیں اس میں دخل اندازی ہوئی تو مشکل ہو جائے گی اسے طرح اکالی دل نے بھی صاف کر دیا کہ سکھوں کی اپنی پرمپرائیں ہیں اپنے نیم ہیں اس لئے سکھ یونیفارم سیویل کورٹ کو سپورٹیں ہی کریں گے اکالی دل اس کا ورود کرے گا اکالی دل کے نیتا دلدیگ سنگھ چیما نے کہا کہ پہلے لاؤ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ دیش میں یو سی سی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے اب اگر سرکار اسے لاغو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیش میں سنگھرش کا محول بنے گا شرومنی اکالی دل اس پکشمی نہیں ہے کہ اس کو لاغو کیا جائے کیونکہ جتنے بھی ڈیفرنٹ پرسنل لاز ہیں وہ ان کی روٹ چو ہیں ان درموں کے جو دارمگرانت ہیں اس ان میں سے ہیں تو جو اکیس ما لاک مشن تھا آپ اس کی کنسلٹیشن رپورٹ پڑھئے اس نے بہت سے لوگوں کا اپینین لے کر یہ کہا تھا کہ یہ جو یونیفرن سیول کوڈ ہے یہ نہ تو ڈیزاریبل ہے نہ فیزیبل ہے جب آپ کا پہلا لاک مشن ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیزاریبل نہیں ہے فیزیبل نہیں ہے تو آپ نئے لاک مشن کو بٹھا کے پھر دبارہ وہ ہی بات چیلو کر رہے ہو یہ ویسی اچھا نہیں ہے اس سے منیورٹیز ان کے سیول رائٹس افیکٹ ہوں گے جو دیش میں ٹرائبز ہیں کبیلے ہیں بہت سے نارتیس میں اور سٹیٹس میں وہ افیکٹ ہوں گے اور اس میں ایک تناو کا محول جو ہے وہ دیش میں دوبارہ بڑھے گا اندریسٹ بڑھے گا دیش کی امن چانتی افیکٹ ہوگی سو ایسی چیزوں کو لاغی کرنے کا فائدہ نہیں ہے آج اس مدیو پر ایمکے سٹالین بھی بولے اور شرط پوار بھی بولے سٹالین نے کہا کہ سرکار اپنے سیاسی فائدے کے لیے الیکشن میں لاب اٹھانے کے لیے یہ قانون لانا چاہتی ہے لیکن شرط پوار نے بہت صدی ہوئی لائن لی پوار نے کہا وہ چاہتے ہیں لوگ کمیشن اس مدی پر مسلمانوں کے علاوہ سکھ، عیسائی، جین، بودھ اور پارسی سبھی دھرموں کے لوگوں سے پاتھ کریں پھر یونیفرم سیویل کورٹ پر ڈرافٹ بنائیں پوار نے کہا جب لوگ کمیشن کا ڈرافٹ آ جائے گا سب کی رائے سامنے آ جائے گی اس کے بعد انسی پی اس ایشو پر اپنا سٹینڈ کلیر کرے گی ہم کئی لوگوں کی رائے لینا چاہتے ہیں ہم کئی لوگوں کی رائے لینا چاہتے ہیں لوگ کمیشن کے پاس یہ سب جگ گیا ہے لوگ کمیشن کے پاس اب تک نو سو سے زیادہ لوگوں کی رائے آئی ہے ایسا ہم نے اخبار میں پڑھا لوگ کمیشن اس بارے میں کیا کرتا ہے وہ دیکھنے کی آوشکتہ ہے ساتھ ساتھ کوئی ایسی قوم ہے جیسے سکھ ہو کرشن ہو جین ہو ان لوگوں کی رائے کیا ہے یہ سمجھنے کی آوشکتہ ہے ان لوگوں کی رائے جانے بینا کوئی قدم اٹھانا ٹھیک لگتا نہیں مجھے اس لئے پہلے ہم یہ سب دیکھیں گے اور پھر ہماری فائنل پالیسی دیش کو بتائیں گے سب لوگ کی بات سننے کے بعد لگتا ہے یونیفرم سیویل کورٹ کو لے کر جو ایمپریشن کریئٹ کہے گئے ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ قانون مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے دوسرا ایمپریشن یہ کہ اگر یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہو گیا تو دھارمک آزادی ختم ہو جائے گی شادی بیعہ کے طریقے بتل جائیں گے ریتی رواز چھوڑنے پڑیں گے اداران کے طور پر لوگ کو یہ کہہ کر مسلیڈ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اور کرشنوں کو بھی مرنے کے بعد دفنانے نہیں دیا جائے گا اگر یہ قانون بنا تو سب کو ہندو روازوں کے مطابق شب کو جلانا ہوگا لیکن اصلیت میں یونیفرم سیویل کورٹ کا ایسے ریتی روازوں اور پرمپراؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے یونیفرم سیویل کورٹ تو کچھ ساماجک نیومے میں بدلاب ہے زیادہ تر قانون شادی بیعہ سے ریلیٹر ہیں یہ قانون سب کو برابری کا حق دے گا جیسے ابھی الگ الگ دھرموں میں لڑکی کی شادی کے عمر الگ الگ ہے وہ سب کے لئے ایک ہوگی کئی شادیاں کرنے پر روک لگے گی حلالہ جیسی پرتائیں ختم ہو جائیں گی ابھی سب کے لئے شادی کے ریجسٹریشن کمپنسری نہیں ہے یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہوگا تو شادی کے ریجسٹریشن ضروری ہوگا ابھی سب دھرموں میں پتا کی سمپتی میں لڑکیوں کو ملنے والے حصے کے نیم الگ الگ ہیں یونیفرم سیویل کورٹ بنا تو لڑکیوں کو اتردھکار میں ملنے والی سمپتی کا نیم سب جگہ ایک سا ایک سمان ہوگا اسی طرح ابھی بچہ گوڑ لینے کے نیم بھی الگ الگ ہے کئی جگہ تو محلاؤں کو بچے گوڑ لینے کا حق نہیں ہے یونیفرم سیویل کورٹ بنا تو یہ حق محلاؤں کو بھی ملے گا اور سب کو برابر ملے گا وہ کسی بھی دھرم کی ہوں پتی کی موت کے بعد ابھی پتنی کو معافضہ ملتا ہے لیکن اگر بعد میں وہ عورت شادی کر لیتی ہے تو معافضے کو لے کر الگ الگ نیم ہے اس کو لے کر یونیفرمٹی ہو جائے گی ایک سا قانون ہو جائے گا حالانکہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کے جواب بھی نہیں ہیں جیسے گوہ میں جو یونیفرم سیویل کورٹ لاغو ہے وہاں ہندووں میں بھی پہلی پتنی سے بیٹا نہ ہو تو انہیں دوسری شادی کرنے کا عدھکار ہے کیا ایسے نیموں کو بھی بدلہ جائے گا کیا مسلمانوں کے چار شادی کرنے پر روک لگے گی اسی طرح آدیباسی سماج میں کئی جگہ شادی بیعہ کو لے کر کچھ پرمپرائیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں ان کا کیا ہوگا ان پر کیسے پابند بھی لگے گی اس لئے ابھی لاؤ کمیشن بڑے پیمانے پر لوگ کے رائے لے رہا ہے اب تک نو لاکھ سے زیادہ لوگ کے رائے لوگ کمیشن کو مل چکی ہے تیرہ جولائی کے بعد لاو کمیشن کا ڈرافٹ سامنے آئے گا تب استطیق اور صاف ہوگی لیکن ابھی تک جو جانکاری ملی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے جس کو لے کر یہ کہا جائے یونیفرم سیبل کورڈ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے یا اس سے کسی مذہب کے ریتی روازوں پر کوئی اثر پڑے گا اسی لئے میں نے کہا کہ اثرکار کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ کے مند میں بیٹھائی گئی شنکاؤں کو دور کریں لوگ کے سوالوں کے جواب دیں اس کے بعد ہی یونیفرم سیبل کورڈ کا ڈرافٹ تیار کیا جائے زیادہ تر ویرودی دل یونیفرم سیبل کورڈ پر اپنی رائے ظاہر کر چکے ہیں کانگریس کے نیتہ اس پر خاموش ہیں آج کانگریس کا پورا فوکس منیپور پر دکھائے دیا کیونکہ آج راہل گانی منیپور گئے تھے منیپور میں تلاب ہے دو مہینے میں ہنسہ کے کارن ایک سو پچیس سے زیادہ الوں کی جان جا چکی ہے حالانکہ اب حالیات دھیرے دھیرے سامان ہو رہے ہیں لیکن آج راہل گاندی کے پہنچ تہیے ماؤل پھر سے گرما گیا پرشاہ سن نے راہل گاندی سے سرکشہ کارنوں کا حوالہ دے کر سڑک کے راہ سے ٹریول نہ کرنے کی اپیل کی راہل امفال سے چورا چاندپور جا رہے تھے کانگریس کے نیتوں کے ساتھ وہ چورا چاندپور میں ریلیف کیم سے رہ رہے ہیں لوگوں سے ملنا چاہتے تھے لیکن ان کے کافلے کو وشنو پور میں روک دیا گیا پولیس نے کہا آگے خطرہ ہو سکتا ہے حملے کی آشنکہ ہے اس لئے وہ ہیلیکاپٹر سے چورا چاندپور جا سکتے ہیں راہل سے آگے نہ جانے کی گزارش کی گئی راستے میں حملے کی آشنکہ جتائی گئی لیکن راہل زد پر رڑے رہے اس دوران بڑی سنگچہ میں کانگریس کے کارکرتہ کھٹے ہو گئے اور پھر ہنگام آخر ہاناکہ پولیس نے کافی تیاری کی ہوئی تھی اس لئے جیسے ہی حالات بگڑے پولیس نے بھیل کو تیتر بہتر کرنے کے لیے ٹیر گیس شیل شو چونکہ راہل گاندی کے دورے کو دیکھتے ہوئے کانگریس کے نیتاؤں نے بھی اچھی خاصی بھیڑ جھٹائی تھی اس لئے پولیس اور کانگریس کے کارکرتہوں کے بیچ ٹاکراف کی ستھتی بن گئی پردیشن کاریوں میں بڑی سنگچہ میں محلائی تھی اس نے پولیس کو حالات پر قابو کرنے کے لیے خاصی مشکر کرنے پڑے ہم یہ کہنا چاہتا ہے کہ راہل گاندی کو چچامپور میں جانے دے وہ یہاں منیپور میں آیا ہے تاکہ منیپور کی پرزا کو کیا 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 ہو رہا ہے یہ جانس کرنے کے لیے وہ منیپور میں آیا ہے تاکہ وہ راس نیتی پہلانے کے لیے نای smก یہ آیا کہا ہے کہ پولیس نے پہلے راہل گاندی کو جانے کی پر بھیش نہیں تھی لیکن چیف مینسٹر کا آرڈر ملنے کے بعد پولیس نے راہل کا راستہ روح دیا حالانکہ پولیس کے افسروں کا کہنا ہے کہ بڑی مشکل سے حالہ ٹھیک ہوئے ہیں جو ہنسہ کرنے والے گروپ سے ان کے پاس سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں وہ بم پھینک سکتے ہیں مائنڈ بلاسٹ کر سکتے ہیں راہل کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے انہیں ہیلکاپٹر سے جانے کی سلا دی گئی کیونکہ پولیس کوئی رسک نہیں لینا چاہتے ہیں شروع میں ہوئے ویلی اور ہیلز کے بیچ میں فوڈ ہیلز میں زیادہ کنفائن تھے using even primitive ویپنز now arms sophisticated بھی آنے لگے ہیں use کرنے لگے تھے ایک سٹیز then another stage ڈی ایڈی ایڈی ایڈ سٹارٹس چاہتا ہے بودے ہیں یا ساتھ لی Beyonce'dے ویڈی ایڈی ایڈی اگر را ہے وی ایڈی 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 یا ساتھ پتوتー ہی simمی استوال کرتے گفتют اس میں پر ڈی ایڈی 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 اچان گفت لگو لڈی ایڈی ایڈی ladder وی مزر فقط ایسا ہو تو ایک صورت ہے اگر اونکا ہے اگر ایک ان این کافی ہے مجھو نہیں ہے کیونک کی جو رکھیں گراند ٹرقے ایسا پر من دنیا من اجنی برمارینا نظر جو تاہیے آقا ہے ایسا پر آفتان فرمارینا بجوiso سو سو ساتھ اگراند ٹرقے لگراند با ویدیوشتورہ ایسا پر آفتان ایسا پروڑی اگراند کلیمیلیس. ہم سمپلی ترینگو پروائیٹ سیکیورٹی سیفٹی بای نوٹ آلاؤنگ اوکروسنگ دیس پوائنٹ کافی دیر کے ہنگامے کے بعد آخر کال راہو المانے انفال لوٹ گئے انفال سے وہ ہیلیکوپٹر کے ذریعے چورا چاند پور پہنچے وہاں ریلیف کیمپ میں گئے ہنسہ پربابت لوگوں سے ملاقات کی اور اس کے بعد راہو الگاندی کو آج تویبوں کونزے بام اور مویرنگ بھی جانا تھا لیکن فلحال پرشاستان نے انہیں ان علاقوں میں جانے کی پرمیشن نہیں دی ہے اب راہو الگاندی رات کو انفال میں ہی روکیں گے اور کل باقی جگہ جانے کی کوشش کریں گے راہو الگاندی کو روکے جانے کو لے کر انفال سے لے کر دلی تک سیاست شروع ہوئی ملکہ جنکھرگے پرینکہ گاندی سے لے کر کسیونو گپال اور عجوہ کمار تک تمام کانگریس نیتاؤں نے بی جے پی پر راہو الگاندی کی یاترہ کو روکنے کا عروف لگایا پرینکہ نے پوچھا راہو الگ پیس مشن پر ہیں تو بی جے پیو نے کیوں روکنا چاہتی ہے کانگریس کے نیتاؤں کو جواب دیا بی جے پی کے پروکتہ سمبیت پاترہ نے سمبیت نے کہا راہو الگ کے مڑی پور دورے کا لوکل لوگ ویروت کر رہے ہیں مڑی پور میں ہو رہے انساء کے لیے لوگ کانگریس کو دوشی مانتے ہیں ویروت کو دیکھتے ہوئے راہو الگ کو پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ہیلیکوپٹر سے جائیں لیکن وہ زد پر عڑے رہے نہیں مانیں کیونکہ راہو الگاندھی جس جد کے ساتھ مانی پور گئے ہیں وہ جد اچت نہیں ہے کئی سیویل سوسائیٹی اورگنائزیشنز جس کو سی اے سوز کہتے ہیں سی اے سوز نے بھی یہ اوہان کیا تھا کہ راہو الگاندھی جی ان پریستیتی میں مانی پور نہ آئے اور یہاں چنگاری بھڑکانے کا کام نہ کرے تو ایڈمنیسٹریشن نے راہو الگاندھی جی سے ریکویسٹ کیا آپ ایک پرچا کٹائیے اور پلیز یو ٹیک دی ہیلیکوپٹر ٹوچڑا چاندپور اس سے سڑک روٹ جو ہے اس سڑک روٹ پہ کسی پرکار کی وہاں پر گربڑی ہونی کی آشنکہ ہے لوگ باہر نکلنے کے لیے جو اچھک ہے آپ کو پروٹیسٹ کرنے کے خلاف وہ نہیں ہوگا اور یہاں ویل مینٹین کام مگر راہو الگاندھی مانتے نہیں ہیں ان کو محبت کا دکان کھولنے کی جلدی ہے جب سچویشن کنٹرول کی طرف بڑھ رہا ہے ویسے میں راجنیتی کے مادھیم سے اگر ماہول کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ اچھت نہیں لوگ سڑکوں پر اتر کر کے راہو الگاندھی گو بیک راہو الگاندھی گو بیک اپنے ہاتھوں میں پلیکار لیے ہوئے راہو الگاندھی جی کے خلاف نارے لگا رہے ہیں ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر اتنی گلتیاں کانگریس نے پہلے کیوں کی ہوئی تھی کہ آج وہ سالو نہیں ہو پائے ہیں آج تک آج جو پرستیتی ہم منیپور میں دیکھ رہے ہیں ان کچھ لیگسی ایشیوز کے کارن ہے جس میں کانگریس پارٹی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے سمیت پاترہ نے کانگریس پر اٹیک کیا تو کانگریس اس طرح سے ترن جواب بھی آیا سپریہ شریع نیت نے کہا کہ مشکل وقت میں اگر کوئی نیتہ منیپور کے لوگ کے ساتھ ہمدردی جتانے جاتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے سپریہ شریع نیت نے کہا اصل میں پردھان منتری موڈی نہیں چاہتے کہ منیپور کے حالات کے بارے میں لوگ کو پتا لگے اس لئے نہ تو وہ خود وہاں گئے نہ کوئی بیان دیا اور اب راہو الگاندھی وہاں گئے ہیں تو انہیں بھی روکا جا رہا ہے شانتی بحال کرنے سے محول خراب ہوتا ہے شرمانی چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور جو بددماغ لوگ ایسی بات بول بھی رہے بھارتی جنتہ پارٹی میں ان سے پوچھنا چاہیے 130 لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہے ایک شانتی کی اپیل پردھان منتری نے نہیں کریے آپ اس 140 کروڑ بھارت کے چنے ہوئے پردھان منتری ہیں کہا ہے آپ کی نیتکتہ کہا ہے آپ کی مریادہ راہو الگاندھی جی وہاں پر لوگوں کو بھندس بدھانے جا رہے ہیں اور جس نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے کی انہیں ٹھانی ہے اس کو آگے بھانے کیلئے جا رہے ہیں اس میں کسی کو کیا اپتی ہو سکتی ہے ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ تانہ شاہ گھبراتا ہے تانہ شاہ کو لگتا اگر بھارت جڑ گیا اور بھارت جڑنے پر یہ آدمی امادہ ہے تو کہیں نہ کہیں میری جو نفرت اور در کے بوتے پر بنائی ہوئی عمارت ہے وہ دھوست ہو جائے گی اور وہ دھوست ہونا شروع ہو گئی ہے ابھی ابھی منیپور سے خبر آئی ہے کہ امپال میں بی جے پی کے دفتر پر حملہ ہوا ہے سیمپل لوگوں کی پھیڑ نے بی جے پی کے دفتر کو کھیر لیا ہے پھلال پولیس حالات پر قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ منیپور میں حالات بہت سینسٹیو ہیں بی جے پی کے دفتر پر ابھی ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ اس کا ایک ادارن ہے کسی کو بھی وہاں آگ لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے راول گانی منیپور گئے اچھا کیا وہاں کے اس لوگوں سے ملے یہ بھی اچھا کیا کھاؤں پر مرم لگانے کی کوشش کی یہ بھی اچھی بات ہے لیکن کانگریس کا یہ کہانہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ موڈی منیپور اس لیے نہیں گئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ منیپور کے حالات کے بارے میں لوگ کو پتا چلے اب آج کے زمانے میں جہاں میڈیا کے کیمرے ہر جگہ موجود رہتے ہیں حالات کو کوئی کیسے چھپا سکتا ہے پورے دیش نے ٹی وی پر دیکھا ہے کہ منیپور میں کیسے ہنسہ بھڑکی کیسے ٹکراف ہوا اور دوسری بات ہے کہ ہوم مینسٹر کئی بار منیپور گئے کئی کئی دن وہاں رکھے اگر موڈی وہاں جاتے تو یہی لوگ کہتے کہ وہ پبلسیٹی لینے فوٹو کھچانے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں یہی لوگ کہتے کہ انہیں ہوم مینسٹر کو بھیجنا چاہیے تھا لیکن ویروتی دلوں میں یہ ہوتا ہی ہے چد بھی میری پڑ بھی میری اس کا کسی کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ مانیپور میں حالات جلدی سے جلدی صدرے اور کوئی اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے پیسے جس میں راہل گاندی مانیپور میں تھے امیت شاہ بیہار میں تھے امیت شاہ نے آج وپکشی ایکتہ کے بہانے راہل گاندی اور نتیش کمار پر ڈائریکٹ اٹیک کیا امیت شاہ نے لکھی سرائے میں ایک بڑی پبلک بیٹنگ کی تیز جون کو پٹنا میں ویرودھی دلوں کی بیٹنگ کے بعد امیت شاہ آج پہلی بار بیہار گئے تھے اس لیے اپوزیشن چینیوٹ کو لے کر ویرودھی دلوں کی ایکتہ کو لے کر نتیش کمار پر انہوں نے قرار آملا کیا امیت شاہ نے آج نتیش کمار کو بار بار پلٹو رام کہا امیت شاہ نے کہا کہ نتیش کمار بار بار گھر بدلتے ہیں اس لیے ان پر کسی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے نتیش کمار تیجسوی کو چیف مستر بنانے کا سپنا دکھا کر لالو کو بھی مورک بنا رہے ہیں بیہار والو مجھے ایک بات کہنی جو آدمی جو نیتا ہر بار گھر بدلے اس پر کسواس کر سکتے ہیں کیا جوڑ سے بولیے کر سکتے ہیں کیا ایسے ویقتی کے ہاتھ میں بیہار چھوپنا چاہیے کیا نتیش کمار پر ان کو بھی معلوم اس لیے آج کانگریز کے گھر پر جا کر چوکھٹ پر بیٹھے ہیں پھر سے دیش کے پردان منتری بننے کے لیے ان کو پردان منتری پردان منتری کچھ نہیں بننا ہے سامخال لالو جی کو اس آئیو میں وہ برکھ بنا رہے ہیں نتیش بابو یہیں رہنا چاہتے ہیں مکہ منتری رہنا چاہتے ہیں اور اسی بہا نے سارے بھادپا ایروزیوں کو اکھٹا کیا ابھی ایک بہت بڑا پھوٹو میں نے دیکھا اور بہت بڑا پھوٹو دیکھ کر مجھے آسکر نے ہوا انہوں نے کہا بیس پارٹیا آئی ہے بیس سے زیادہ پارٹیا اکھٹا ہوگی وہ بات تو صحیح ہے بیس سے زیادہ پارٹیا اکھٹا کر لی نتیش بابو مگر یہ بیس پارٹیا ہے کون یہ بیس پارٹیا وہ ہیں جنہوں نے دوزار چار سے شودہ میں بیس لاک کروڑ ڈوپے کا گپلا گھوٹالا اور بھرسٹار کیا نتیش بابو آپ کو سر مانی چاہیے بیس لاک کروڑ کے گپلے گھوٹالے بھرسٹار کرنے والے کونگریس لالو پرساد یادو اور ارمین سیدریوال کے ساتھ بیٹھ کر آپ سکتہ ہٹھیانے کا پریاست کریں نتیش کے بعد امیت شاہ نے راہول گاندھی پر اپلا کیا امیت شاہ نے کا ویپک شیقتہ کے باہنے کونگریس ایک بار پھر راہول گاندھی کو لانچ کرنا چاہتی ہے لیکن سب کو پتہ ہے یہ لانچنگ بھی فیل ہوگی ایک کونگریس پارٹی بھی عجیب پرکار کی پارٹی راہول گاندھی میں کون بھی نیتا کو پہلی بار لانچ کیا جاتا ہے ہم تو ایسی پارٹی سے آتے ہیں جہاں نیتا کا لانچنگ نہیں ہوتا جنتا ہی نیتا کو لانچ کرنے چیز مگر کونگریس ہر سال بیچ سال سے کتنے سال سے جوہاں جھوڑ سے بولو بیچ سال سے کتنے سال سے بیچ سال سے راہول بابا کا لانچنگ کر رہی مگر یہ لانچنگ نہیں ہوتے اس پار بھی کونگریس نے پتنا میں راہول بابا کا لانچنگ کا ایک بھی پریاست کیا ہے امیش شاہ کی بات ظاہر ہے آر جی ڈی اور جی ڈیو کے نیتاؤں کو کافی چھوڑی شیوانان تیواری نیکہ ویپکشی دروں کی ایکتہ سے بی جے پی باکھلا گئی ہے امیش شاہ نے نیتیش کمار کے لیے جتنے شبدوں کا استعمال کیا وہ اس کا سپورٹ ہے یہاں 23 تاریخ کو جو بیٹھک ہوئی تھی نیتیش کمار کے نیتا پر اس میٹنگ نے ان لوگوں کی نیند جو ہے امیش شاہ جو بول رہے تھے پلٹو رام اور برسٹا چار یہ بات جو ہے خود نرندر بودی جی محمد دی پردیس میں امریکہ سے آنے کے بعد جو ہے کیا نہیں کہا ان کو جو بھائے ہو گیا ہمان میں یہ کہ اگلے اگلی سرکار ہم نہیں بنا پائیں گے اس بھائے کی یہ بولی نکل رہی ہے راج ان لوگوں سے نہیں چل رہا ہے یہ میں نے ہو سواس کھو بیٹھے ہیں اور اسی میں کسی کو پلٹو رام کر رہا ہے کسی کو برسٹا چار کا آروپ لگا رہا ہے چالیس سیٹا آپ کو ملی تھی کس کے بطولت ملی تھی نیتیس کمار کا بطولت آپ کو ملی تھی نیتیس کمار آج آپ کے ساتھ نہیں ہے آج لالو جادہ اور نیتیس کمار دونوں ایک ساتھ مل گئے ہیں یاد کی یہ دو ہزار پندرہ میں کیا ہوا تھا گلی گلی میں آپ نے دھون پھاکا تھا امیت ساہ جی اور نرندر موڈی جی ریجلٹ کیا نکلا تھا جی ڈیو کے نیتا بھی امیت شاہ کا بھاشن دھیان سے سن رہے تھے لالن سنگھ آج کے لندن میں ہیں انہوں نے امیت شاہ پر لندن سے ہی حملہ بول دیا امیت شاہ نے آج بیہار میں چل رہے کر پروجیکٹ کا ذکر کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا یہ سارے پروجیکٹ نرندر موڈی کی سرکار نے پورے کیا ہیں لیکن لالن سنگھ نے امیت شاہ کے دعویٰ کو سفے چھوڑ پتایا دیش کے مانیہ گریہ منتری سری امیت شاہ جی لکھیس رہ آئے اور مجھ کو ان کا بھاسن سن کے اشتر لگا جنلے واجی کی بھی کوئی سیمہ ہوتی ہے مونگیر میڈیکل کالیج گورے کے اندر سرکار نے بنوا دیا انجنیئرنگ کالیج کے اندر سرکار نے بنوا دیا ارے بھائی گریہ منتری جی جنا کچھ گیان وردھن تو کرتے وہ پورے راج سرکار کی یوڈنا کا راج یوڈنا سے مڈیکل کالیج اور انجنیئرنگ کالیج کھلا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ مونگیر اور بیگو سرائے کو جوڑنے والا پول نرندر موڈی جی کی سرکار کی دین ہے نہیں آپ اگیانی ہیں آپ تو سننے پر رہے ہیں آپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں کچھ کریے گا تب نہ بولیے گا تو اگر گھوم گھوم کے جملے واجی ہی کرنا ہے تو آئیے گھومئے پریٹن کریے جملے واجی کریے اور جائیے رادیتی میں بازی کیسے پلٹتی ہے یہ آج لکھی سرائے میں دیکھنوں کو ملا پہلے تیجس سے یاد اب نتیش کمار کو چاچا پلٹو رام کہتے تھے آج امید شاہ نے نتیش کمار کو پلٹو رام کہا امید شاہ کی بات سیئے ہے کہ نتیش کمار ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر کے دائیں مائیں پلٹی مار کر اٹھارہ سال سے مکھ منتری بنے ہوئے ہیں لیکن لگتا ہے کہ اب ان کا نمبر لگنے والا ہے اس بات کی چرچہ ہے کہ لالو یادب اب تیجس وی کو مکھ منتری کی کرسی پر دیکھنے کے لئے اتاولے ہیں ویروڈی دنوں کے ایکتہ کے لئے انہوں نے اسی لئے نتیش کا چہرہ آگے کیا لالو کی کوشش ہے کہ ویروڈی دنوں کا مرچہ جلدی بنے نتیش اس کے کنبندر بنے ڈلی چلے جائیں مکھ منتری کی کرسی کھالی کریں اور تیجس وی کا راستہ بھی ساف ہو جائیں آج بدھ پردیش میں ویر ساورکر کے نام پر وی جے پی اور کانگریس کے بھی تلواریں کھیج گئی اصل میں شیورات چوہاند کی سرکار نے اتحاس کے سلیبس میں بدلاو کا فیصلہ کیا ہے اب ویر ساورکر کا چپٹر بھی اتحاس کے کتابوں میں جوڑ دیا جائے گا بدھ پردیش کے سکول شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار پرمارنے کا ویر ساورکر مہند قرانتی کاری تھے انہیں انگریزوں نے دو دو بار آجیوند کار آواز کی سزا سنائی اس کے بعد بھی ویر ساورکر کو کانگریس نے کبھی سمان نہیں دیا اندر سنگھ پرمارنے کا اب سرکار ویر ساورکر کے ساتھ دیش کی آزادی کے لیے سنگرش کرنے والے قرانتی کاریوں کو بھی سلیبس میں شامل کریں گی جس سے بچوں کو صحیح اتحاس کی جانکاری ملے ویر ساورکر بھی آجادی کے اندولن کے بہت بڑے استھم رہے ہیں پہلی بار اٹھارہ سو ستہون کے جس کو لوگ گدر کہتے تھے جس کو لوگ کیول سینیوکو کا ویدرو کہتے تھے ویر ساورکر نے لکھ کر کے دیش کی جنتہ کے سامنے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ گدر نہیں یہ کیول سینیوکو کا ویدرو نہیں یہ اس دیش کی جنتہ کی ستنتر تاکی پہلی لڑائی ہے اور اس لیے وہ لڑائی پرشد ہوئی ہے اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھ کر کے دیش کی جنتہ میں استھاپیت کرنے کا کام کیا وہ پہلے کوئی کرانتی کاری تھے جنہوں نے ستنتر سنکرام اٹھارہ سو ستہون کو استھاپیت کیا ہے انگریج اتتے ان سے بھائیبیت رہتے تھے وہ جو بھاسن کرتے تھے اتنے بھائیبیت رہتے تھے کہ ان کو ایک جنم میں دو دو آجنم کاراواز کی سجا ہوئی ہے ایسے ویر ساور کرے بھارت کے کسی اتھیاس میں اس کے پہلے کبھی کسی وقتی کو ایک جنم میں دو دو آجنم کاراواز کی سجا ہوئی کانگریج کے لوگوں کے پاس پرمان ہو تو بتا دے جس کا یہاں اتھیاس میں نام درج ہونا چاہیے آدازے کے بعد میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ان کے نام کو اجر امر کرنے کا کام کیا ہے رانی درگاواتی رانی لچھی میوائی ایسے کرانتی کاریوں کا برسا منڈا ایسے سارے لوگوں کا نام پھر سے ہم کتابوں میں جوڑ کر کے اور بچوں کو صحیح اتھیاس صحیح جانکاری نیچے تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن شیورا سنگھ کی سرکار کا یہ فیصلہ کانگریج کو ناغوار ہو زرہ کانگریج کے ایمیلے عارف مسود نے کہا بی جے پی ابھی جو کرنا چاہے کر لے لیکن جب کانگریج کی سرکار آئے گی تو ایسے تحاس کو پھر سے درست کیا جائے گا مہا پروش ہیں کہاں کیسے ساورکر کو مہا پروش کہنا چاہتے ہیں وہ بتائیں نا مہا پروش کی کوئی شرین ہی تو تن آئے ساورکر کی چٹھیاں برابر وائرل ہوئی ہیں جس میں انہوں نے مافیاں مانگی ہیں تو اب ہم ان کو جو مافی مانگنے والا ویکتی ہے اس کو مہا پروش مانے اور جنہوں نے فانسی کے اندر فندے پوچھ لیے ان کو ہم جو ہے فریڈم فائیڈر نہیں مانے یہ کیسے ہو سکتا ہمارا ہونا چاہیے ہم لوگوں کی شکایت ہو سکتی ہے کہ ہماری کمیونٹی کے بہت سارے یودہ ہیں جو آزادی میں علماء تھے ان کا ذکر بھی کئی بار پاٹھے کرم میں نہیں گئے لیکن ہم لوگوں نے شکایت نہیں کری یہ کہاں سے آگئے اگر آپ کی سرکار آتی ہے تو ساورکر رہیں گے یا ہٹا لیے جائیں گے نہیں نہیں ہٹانا اور رہنا تو نہیں ہے لیکن یہ جڑیں گے نہیں یہ تہہے یہ جڑیں گے نہیں وہ جڑیں گے تو اس بات کے ساتھ جڑیں گے کہ یہ وہ وی اکتی ہیں جنہوں نے انگریزوں سے معافی مانگی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ویر ساورکر آزادی کے بڑے یودہ تھے انگریزوں انہوں نے بے پناہ یادنہ ہی دی یہ بات بھی کسے سے چھپی نہیں ہے کہ پنڈے جوارلہ نہروں نے ویر ساورکر کا سمان کیا تھا انہیں سرکاری وظیفہ دیا اندرہ گانڈی نے ویر ساورکر کے نام پر ڈاک ٹکٹ جاری کیا انہوں نے ساورکر کے پریوار کو لکھی چٹھی میں ویر ساورکر کو دیش کا مہان سپود بتایا تھا اس کے بعد بھی نجانے کیوں کانگریز کے نتا ویر ساورکر کے نام سے ہی چڑ جاتے ہیں مہاراست میں ویر ساورکر کا ویرود کیا کرناٹک میں سرکار بننے کے بعد ویر ساورکر کے چپٹر کو اتحاس کی کتاب سے ہٹانے کا اعلان کر دیا اب شیورا سنگھ چوہان نے ویر ساورکر کے گارے میں چھاتروں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا تو کانگریز اس کا بھی ویرود کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ آزادی کے لڑے لڑنے والے سبھی کرانتیکاریوں کے بارے میں سبھی یودھاؤں کے بارے میں نئی پیڑی کو ضرور بتا جانا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اس پر سیاست نہ ہو تو بہتر ہوگا آزاد سماج پارٹی کے ادھیکش اور بھیم آرٹی کے پرمک چندر شکر آزاد کو ہسپیلزل سے آج ڈسچارج کر دیا گیا چندر شکر پر کھل فائرنگ ہوئی تھی لیکن وہ بال بال بچ گئے گولیوں نے چھوٹی ہوئی نکل گئی تھی چندر شکر پر حملے کے آروپ میں پولیس نے چار لوگ کو حراست ملیا ہے پولیس نے حملے میں استعمال کی گئی گاڑی کو بھی برامت کر دیا ہے حملے سے پہلے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی مل گئی ہے اس میں حملہ کرنے والے چندر شکر آزاد کی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اسی لئے پولیس نے کہا یہ حملہ پوری پلیننگ کے ساتھ کیا گیا لیکن اس کا مقصد کیا تھا سازش کیا تھی یہ بھی کلیر نہیں ہوا ہے ہاؤسپیٹر سے ڈسچارج ہونے کے بعد چندر شکرنے کا یوپی میں کانون ویوستہ کو دورست ہونے کے دعویت ہو کی جاتے ہیں لیکن ان پر ہوا حملہ اور اس پر کرنے والے لوگ اب تک نہیں پکڑے جا چکے یہ بڑی بات ہے چندر شکرنے والے چندر شکرنے والے لگائے کہ ان پر حملہ کرنے والوں کو ستہ کا سنڈرکشن میرا ہے آج کانون کا راج ہے جب میرے جیسے ویکتی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آم ونچیدور کے ویکتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اتر پردیس میں کیا لوئے نوڈور ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اب تک کیا کاروائی یہ چوبیس گھنٹے زیادہ آپ کے سامنے ہیں میں تو موت اور جندگی کے بیچ لڑ رہا تھا لیکن اپرادی ابھی بھی کھولے آم گھوم رہے ہیں یہ بینا ستہ کے سندرکشن کے نہیں ہو سکتا ہے کیا انٹیلیجنس ہے پولیس کی کیا ان کے پاس انفرمیشن ہے ستر ان کے بہت بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اب تک کیوں آر او پی گرفتار نہیں ہوئے گاڑی بھی برامت اس لیے ہوئی کیونکہ گاؤں والوں نے بتا دیا کہ میرگپور میں کوئی گاڑی کھڑی کر کے گیا ہے اب تک لوگ نہیں ملے لوگ تنتر میں کسی بھی پارٹی کے نیتا پر جان لے وہاں حملہ ہو اس کی نندہ کرنی چاہیے کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا پولیس کو جلدی سے جلدی جانچ کر کے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ چنشے کا رازات پر حملہ کرنے والے کون تھے ان کا مقصد کیا تھا اگر یہ سازش تھی تو سازش کے پیچھے کون تھا وہ یہ لگتا ہے کہ چنشے کا رازات کو بھی پولیس کو کوپریٹ کرنا چاہیے اور جانچ پول ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اس سمیہ دیش کے زیادہ تحصوں میں بھاری بارش ہو گئی گزرات، مدھر پردیش، مہاراست، اسم کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر، اتراخن اور ہیماچل کے کئی علاقوں میں لوگوں کو بھاری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاڑوں میں لینڈس لائٹ اور میدانی علاقوں میں وارٹر لاؤگنگ سے جنجیون پوری طرح اس ویست ہے موصف ویفاغ نے اگلی چوبیس گھنٹے میں مدھر پردیش، راجستان سمیت تئیس راجیوں میں بھاری بارش یا شنگ کا ظاہر کی ہے آج اتراخن کے چمولی میں بھاری بارش کے وجہ سے ایک بار پھر لینڈس لائٹ ہوا لینڈس لائٹ کے کارن بدرینات کی طرف جانے والا ہائیوے پلوک ہو گیا اس وقت بھی کئی جگہ کئی کلومیٹر لبا جام لگا ہے بدرینات سے حریدوار واپس آرہ یاتنیوں کو سرکشا کے کارنوں سے برحی چیکس پوسٹ پر ہی روک دیا دیا اتراخن سرکار نے چار دھام کی آترہ پر نکلی لوگوں سے سابداد رہنے کی اپیل کی ہے موسم کے جانکاری لینے کے بعد ہی آگے بڑھنے کی سلاتی ہے لیکن اس کے بعد بھی بڑی سنکیا مشردھالو بدرینات اور قیدانات مہنچ رہے ہیں موسم ویباق کا کہنا ہے کہ اتراخن کے نو زلوں میں اگلے چار دنوں تک بھاری بارش ہو سکتی ہے اس لیے دوسرے راجیوں سے لوگ فلحال اتراخن نہ آئیں تو بہتر ہوگا بار اور بائی سے گجرات کا کئی علاقوں میں بھی حالات خراب ہیں گجرات سے آج ایک بری خبر آئی گجرات کے پنچ محل میں بھاری بارش سے ایک فیکٹری کی دیوار ڈھائ گئی اس دردنا خاصے میں چار موسم بچوں کی موت ہو گئی پانچ لوگ غائل ہو گئی گجرات کے نفساری زلے میں بھاری بارش کے کارن ایک مکان ڈھائ گیا حالانکہ ساسے میں کسی کو نقصان نہیں ہوا راجکورٹ میں بھاری بارش کے وجہ سے پہنڈی پر تین لوگ فز گئی جنہیں فائر برگیڈ اور زلہ پرشاسن کے مدد سے ریسکیو کیا گئی گجرات کے ولسار سورت نفساری ارودرا اور تاپی زلوں میں بارش کے وجہ سے کئی نچلے لاکھوں میں پانی بھر گیا ہے موسم بفاہ کے مطابق دیکشنل گجرات کے کئی سو میں پیشلے چھتیز گھنٹوں کے دوران بھاری بارش ہوئی اور اگلے دو دنوں میں بھی زبردت بارش ہونی کی آشنکہ ہے مدد پردیش سے بھی بار اور بارش کے تصویریں سامنے آئی ایمپکے ڈنڈوری زلے میں دو دن سے لگاتا بارش ہو رہی ہے تمام ندی نالے افاند پر ہیں لوگ جان زوکی میں ڈال کر ندی پار کر رہے ہیں ندی کا پانی پل کے اوپر سے بہرہا ہے آج ایک یوک کی بائک بھی پانی کے تیز بہاہوں میں بہ گئی حالانکہ یوک کو بچا لیا گیا موسم ویبھاگ نے مدد پردیش کے نو زلوں کے لیے اوریج ایلٹ زاری کیا ہے مدد پردیش کے گناہ راجگرہ شیوپوری دیواری شوکنگر پندہ نیمچ ساگر ٹیکمگر دمو چطرپور اور مندسور زلوں میں موسلا دھار بارش ہو سکتی ان علاقوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر دو سو میلی میٹر سے بھی زیادہ بارش ہونے کی سمحب نہ ہے اس کے ساتھ بائیس زلوں کے لیے ییلو ایلٹ بھی جاری کیا گیا ہے ممبئی میں بھی تیز بارش کا دور جاری ہے ممبئی کے سنکوں پر اس وقت دو سے تین فیٹ تک پانی بھرا ہوا ہے ٹھانے میں ریل کی پٹھنیاں پانی میں لیوٹ چکی ہیں لگاتا بارش کی وجہ سے بوری بلی بینڈرا کرلا ادھیری میں جل بھراف کی پرابلم سامنے آ رہی ہے اگلے تین سے چار دن تک ممبئی میں بھاری بائش کا ایلٹ جاری کیا گیا ہے کل رات ممبئی کے بھائی کھلا میں ایک مکان کی اوپر برگت کا پیڑ گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی مکان میں اس وقت سات لوگ موجود تھے جس میں تھے تین لوگ پیڑ کی چپیٹ میں آ گئے حالانکہ دو لوگ کو بچا لیا گیا لیکن تیسرے شخص رحمان خان کو نہیں بچا جا سکا ممبئی میں کل لینڈ سلائیڈ بھی ہوا پوری والی میں ہانے میٹرو سیشن کے پاس بنی سیفٹی وال مچانکہ دھس گئی جس سے بی ایم سی کے ڈرینیج پائیپ ڈیمیج ہو گئی اور تھوڑی دیر میں مہاں گڑھا مان گیا جس کی وجہ سے احتیاط ان میٹرو گیٹ کو بند کرنا پڑا اس معاملے میں بلڈر کی لاپروائی بھی سامنے آئیے اس لیے بلڈر کے خلاف کسطور بامار پولیس ٹیشن میں افائی درج کرائی گئے خلاف پولیس نے کانٹریکٹر اور سیکشن انگینر کو لاپروائی بردنی کیا روپ میں اریسٹ کر لیا ہے مونسون کا سیدھا بارش تو ہوگی بارڈ بھی آئے گی لینڈ رائٹ کا خطرہ بھی ہوگا لیکن اس پر کسی کا زور پھر نہیں چلتا بج آپ کا ایک ہی راستہ ہے سامدن رہا جائے جو موسم بباق کی صلاح ملے اس کا پالن کیا جائے جو الٹ سامنے آئے اس پر دھیان دیا جائے اگر کہیں پانی بھرا ہو تو دور رہے کیونکہ وہاں کرنٹ بھی ہو سکتا ہے آج کی بات میں اتنا ہی میری آپ سے اگلی ملاقات ہوگی کل رات نو بجے موسیقی